شین وارسن بھی پاکستان کے لئے کہ ٹیم کے اوپننگ بلے باز فخر زمان کے فین نکلے فخر زمان کے چھکے پر اتنے حیران کیوں ہے شین وارسن نے بتا دیا پاکستان کے لئے کہ ٹیم کے سلامی بلے باز فخر زمان کے چھکے پر شین وارسن کا موں کھلا کھلا رہ گیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ورلڈ کپ دوہزار تیس کا میچ نمبر اکرتیس کھیل گیا جس میں پاکستان کے لئے کہ ٹیم کے اوبننگ بلے باز فخر زمان نے کمبیک کیا اور کیا ہی خوبصورت کمبیک کیا ہے تو کل فخر زمان نے سات لمبے ترین چھکے لگائے اور اپنے چھکوں اور اپنی بیٹنگ ودلت پاکستان کے لئے کہ ٹیم کو آسانی کے ساتھ یہ میت جتوا دیا فخر زمان کی بیٹنگ پر شین وارسن نے کیا ہی خوبصورت تفسرہ کیا انہوں نے کہا کہ فخر زمان کو فخر زمان نہیں بلکہ فخر پتھان کہنا چاہیے شین وارسن کا مزید کہا ہے کہ فخر زمان جس طرح سے بیٹنگ کیا اور جس طرح سے طاقتور چھکے لگائے ہیں لگ رہا تھا کہ فخر زمان نے فوجی ٹریننگ کیا اور فخر زمان کو فخر زمان نہیں بلکہ فخر پتھان کہنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں فخر زمان زیسے بہت سے ایسے پتھان ہیں جن کے ہاتھوں میں بہت زیادہ طاقت ہے شین وارسن کا مزید کہا ہے کہ پاکستانی کپتان بابا رازم اگر فخر زمان کو ورلڈ کپ دوہزار تیس میں ڈراؤپ نہیں کرتے تو آج پاکستان کے ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے یا پھر تیسرے نمبر پر موجود ہوتی فخر زمان ایک ایسا بلے باز ہے اگر وہ آپ کی طرف سے تین سے چار اور کھیل گیا تو پھر آپ ون سیڈیٹی میٹ جیت جائیں گے شین وارسن نے اپنے ویڈیو بیان مزید کہا کہ ابھی بھی دیر نوی فخر زمان کو آپ مکمل ہینڈ اور کر دیں اور وہ آپ کو پاکستان کے رکیٹ ٹیم کو سمی فائل میں پہنچا سکتے ہیں اگر پاکستانی کپتان بابا رازم دلیرانہ فیصلے کرتے رہے تو پاکستان کے رکیٹ ٹیم سمی فائل میں آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی ہے